لائے گا فرشتوں کا سرداب روح القدس ابراہیم علیہ السلام دنیا کے پانچ بڑے پہاڑ اللہ نے جو چنے پہاڑ بڑے تھے لیکن پہاڑ بھی چنے جو جنتی پہاڑ تھے فرمایا ان کے پتھر لانا اور پھر جب خلیل علیہ السلام تابع کی دیواریں اٹھا رہے ہیں دیواریں اونچی ہو گئیں اب ہاتھ نہیں پہنچ رہا فرمایا آپ جنت سے پتھر لے کے جاؤ یہ جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں ابھی بھی حرم میں مطاف میں رکھا ہوا ہے لوگ زیارت کرتے ہیں اور وہاں پر متوے کھڑے ہو کہتے ہیں شیر کیا ہے اس کو نہ دیکھتے ہیں تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے اُلچائیں وہ پتھر کیا ہے پتھر اعلان کر رہا ہے کہ اگر میرا احترام شرک ہوتا تو اللہ قرآن میں یہ نہ فرماتا وَاتَّخِذُوا مِمْ مَقَامِ اِبْرَحِيمَ مُسَلَّا یہ عام پتھر جنت سے آیا اللہ کے پیار خلیل علیہ السلام کے لئے آیا اور جبریل لے کے حکم دی عرب جلیل نے جناب جبریل کو کہ یہ پتھر لے جاؤ اور ہمارے خلیل کے قدموں کے نیچے رکھو کیوں بھلا جنت کے پتھر میں اور دنیا کے پتھر میں یہ فرق ہے جو دنیا کا پتھر ہے وہ یہ عدب نہیں نبھا سکتا کہ مجھے کس کے قدموں کے نیچے رکھا جا رہا ہے اس لئے جنتی پتھر کی یہ شان اور یہ نشانی تھی کہ اے خلیل اے جبریل اس کو لے جا اور خلیل کے قدموں کے نیچے رکھ یہ پتھر کیا کرے گا پھر جدر جدر میرے خلیل نے جانا ہوگا یہ پتھر اسے لے کے جائے گا یہ ادھر ادھر گھومتا جائے گا میرے خلیل کو اٹھا لے گا اور اس جنتی پتھر کی یہ صفت تو خوبی ہے کہ جب اللہ کے نبی کا قدم اس پتھر پہ آئے گا تو یہ اپنی فطرت تبدیل کر دے گا پھر سخت نہیں رہے گا نرم ہو جائے گا مسلمانوں مسلمان کا مطلب ہی ہے جب نبی کا نام آئے تو گردن جھگ جائے عدب کی تصویر بن جائے اور یہ عقیدہ رکھے کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں کیونکہ یہ ساری کائنات رب نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے لئے بنائی اور فرمایا حبیب اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا لما اظہرت الربوبیہ میں اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہ کرتا مومن ہونے کا مطلب ہی ہے مومن ہے وہ جو ان کی عزت پہ مرے دل سے آلہ حضر فرماتے ہیں مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے مرے دل سے تو پھر مرے دل سے وہ دل پھر مر جاتا ہے مردہ ہو جاتا ہے اگر زمین کو پتا ہے اللہ کا نبی ہے پتھر کو پتا ہے اللہ کا نبی ہے درخت کو پتا ہے اللہ کا نبی ہے اونٹ کو پتا ہے گائے کو پتا ہے بکری کو پتا ہے اور تجھے کلمہ پڑھ کے نہیں پتا چل رہا تو پھر کیا مطلب ہے بازی لے گئے کتے تیندھیں اٹھے پھر جو کتہ نبی کی شان پہچان لے اصاب قحف کا کتہ اللہ والوں کو پہچان لے تو رب قرآن میں اس کا ذکر کرتا ہے مقدس کلام میں جسے نجس جانور لوگ کہتے ہیں ناپاک جانور کہتے ہیں رب اس پاک کلام میں اس کتے کا ذکر کیوں کرتا ہے بلا جی نبی نہیں صحاب قحف نبی نہیں ہیں ولی ہیں اس نے نسبت الہی کو پہچان لیا کہ یہ عام لوگ نہیں یہ اللہ والے ہیں یہ اللہ اللہ کرنے والے ہیں اس نے پہچان لیا کتے نے اور جب انہوں نے بھگانا چاہا تو اس نے کہا مولا مجھے زبان دے تیرے دوستوں سے میں ذرا بات کر رہا تھا کیونکہ وہ بھاگ رہے تھے سپاہی پیچھے تلاش کر رہے تھے بادشاہ کافر تھا بے دین تھا ڈونڈ رہے تھے گرفتار کرنے کے لیے تو کتے نے کہا کہ اللہ والو میں ہوں تو کتہ سپاہی پر بھونکوں گا نہیں اپنی فطرت کو تبدیل کر دوں گا جیسے تم کہو گے ویسے کروں گا تمہاری وفاداری کروں گا تمہارا پہرہ دوں گا تمہاری خدمت کروں گا دشمن کو تم تک پہنچنے نہیں دوں گا یہ بھی سمجھنے کی بات ہے انسان کے لیے جو انسان ہے انسان کے موں میں اللہ نے کیا دیا جی زبان کیوں دی ہے بولنے کے لیے نہیں دی اپنا ذکر کرنے کے لیے دی ہے بولنا بونس ہے کہ نال بول بھی لے اگر گلبات بھی کر لے اگر پر اصل مقصد کیا ہے وَإِمْ مِنْ شَيْنِ اللَّهِ يُسَبْفِهُ بِحَمْدِ اگر زبان نے سب کچھ کیا زبان دینے والے کا نام نہ لیا تو پھر اس زبان سے وہ کتہ بہتر ہے وہ بے زبان بہتر ہے وہ پتھر بہتر ہے وہ درخت بہتر ہے وَإِمْ مِنْ شَيْنِ اللَّهِ يُسَبْفِهُ بِحَمْدِ فرمایا کائنات میں کوئی ذرہ کوئی کنکر کوئی پتھر بھی ایسا نہیں ہے جو رب کی تصبیح نہ کرتا زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تصبیح کرے اس کا ذکر کرے اور بندہ نہ کرے بندے کو کہنا پڑے کہو سبحان اللہ جی یہ حال ہے بندے کا یہ حال ہے اس کی غفلت کا کہ رب کو یاد کرنے کو تیار نہیں ہے اور یہ رب نے پروگرام اسی لئے چلایا کہ اللہ والو جاؤ اور ان بندوں کو ذکر سکھاؤ یہ بہفلوں کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اٹھ جاگ فریدہ ستیا تے میلا وے کھن جا جے کوئی مل جائے بخشیا تے تو ہی بخشیا جا کوئی بخشش کا بہانہ بنا کیونکہ رب کی رحمت قیمت نہیں مانگتی رب کی رحمت تو بخشش کا بہانہ رب رب ہو کے بخشنے کو تیار ہے تو بندہ ہو کے گناہ گار ہو کے تو جھولی پھیلانے کو تیار کیوں نہیں اب سخی دینا چاہے اور منگتا سدائی نہ لگائے تو یہ تکبر ہے اور اللہ والو نے یہ محفل اسی لئے سجائیں کہ جو نفس کا تکبر ہے اس کو توڑا جائیں اور بندہ اپنے رب کی یاد کی طرف آ جائے یہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی رسول رب نے کیوں بھیجے بندوں سے اللہ اللہ کروانے ہر نبی ہر ولی اب نبوت ختم ہوئی رولیاء اللہ بھیجے پورے پاکستان میں پورے جہان میں پھرو کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں اللہ کا بھولی اور جہاں مسجد نہ ہو رب مندر میں اللہ والوں کو بٹھا دیتے ہیں گرجوں میں بٹھا دیتے ہیں عالی حضرت امام احمد رضا فاظل بریزویر احمد تانگے میں بنارس میں جا رہے تھے انڈیا میں انگریزوں کے دور میں بنارس اس کو کہتے ہیں مندروں کا شہر انڈیا میں تانگے میں بیٹھے ہوئے تھے ایک مندر کے سامنے فرمائے تانگہ روکو تانگہ روکا اندر سے ایک پجاری نکلا پندد نکلا آکے آپ سے ملا اسلام دوالی عالی حوال پوچھا آپ نے اس پاہ اس نے آکھا پھر وہ واپس چلا گیا فرمائے چلو کہ حضور یہ آپ پہلی بار یہاں ہے یہ آپ کا واقفتہ بندہ فرمائے آپ واقفتہ تو روکا ہے کہ جی آپ سے مندر کے پجاری کا کیا تعلق فرمائے حلیہ پجاری کا ہے وقت کا عبدال ہے جو ڈیوٹی دے رہا ہے اللہ والا یہاں اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے کیونکہ جب اللہ والے کسی بستی میں نہ رہیں تو وہ بستیاں تباہ ہو جاتی ہیں برباد ہو جاتی ہیں ان کو عبدال و اطاعت کہتے ہی اس لیے ہیں جن کی برکت سے فصلیں اگتی ہیں بارشیں برستی ہیں جن کی برکت سے بلائیں اور وبائیں ٹلتی ہیں جن کی برکت سے شفائیں اتا ہوتی ہیں فرمایا جن کا کلام دوا ہے اور ان کی نظر شفا ہے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اس لیے قرآن میں رب کائنات نے فرمایا محبوب یہ جو ہم خود آپ کو نبیوں کی باتیں سناتے ہیں یہ کیوں سناتے ہیں لینو سب بھی تو بھی ہی فوادہ تاکہ آپ کے دل کو تقویت ملے مومن کے دل کی انرجی اور طاقت اور قوت اور ٹونک کیا ہے نبیوں کا ذکر فرمائے ذکر الانبیاء من العبادہ نظکر السالحین کفارا نبیوں کا ذکر کرتے جاؤ تو عبادت کا ثواب نام عمال میں جاتا ہے اور ولیوں کا ذکر کرتے جاؤ تو گناہ مٹتے جاتے ہیں دائیں طرح والا نیکیاں لکھ رہا ہے بائیں طرح والا گناہ مٹائی جا رہا ہے جس کا کام گناہ لکھنا ہے جب اللہ والوں کا ذکر آتا ہے وہ گناہ مٹہ انہیں شروع کر دے اللہ کے دوستوں کے ذکر میں یہ شان ہے تو سوچو اللہ کے ذکر کا کیا ہے اس رب کی یاد کیا ہوگی کہ اس کے محبوب خود فرماتے ہیں سجدے میں جا کے لا احسی سنا ان علی انتا کما سنیتا علا نفسک اے اللہ تیری سنا کا میں حق ادا نہیں کر سکا تیری حقیقی سنا وہی ہے جو تُو نے خود اپنے لئے کی اور یہ اس امت پہ کرم ہے سیدن علی المرتضی شہرِ خدا کرم اللہ وجہ الكریم آپ فرماتے ہیں اگر رب نے اس امت کو بخشنا نہ ہوتا تو اس امت کو سورہ فاتحہ کبھی نہ دیتا سورہ فاتحہ کیا ہے خزانہ ہے اور کی کرائی حمد ہے جو رب نے خود کر کے دی اپنی حمد جو خود کی وہ محبوب کی امت کو دے دی یہ میری حمد کرنی ہو تو کہا کرو الحمد للہ رب العالم جنت میں ایک درخت لگ جائے گا اللہ اکبر کا ہوگے جنت میں درخت لگ جائے گا سبحان اللہ کا ہوگے جنت میں درخت لگ جائے گا لا حول ولا قوت الا باللہ کا ہوگے جنت میں درخت لگ جائے گا یہ جنت میں گوڑی ہو رہی ہے کیاریاں لگ رہی ہیں یہ وہ امت ہے اور یہ توفہ ابراہیمی ہے میراج کی رات جب ملاقات ہوئی اس حبیب سے جس کے لیے دعائیں مانگی تھی صدیوں پہلے آمنہ سامنہ ہوا تو فرمایا حبیب ذرا خلیل کا ایک توفہ بھی لیتے جاؤ ملاقات ہوئی ہے اس خوشی میں اپنی امت کے لیے ابراہیمی توفہ لے جاؤ فرمایا حضور کیا توفہ ہے فرمایا اپنی امت کو کہنا کہ جنت کی مٹی بڑی نرم اور بڑی خوشبودار ہے ریشم کی طرح نرم اور مشک کی طرح خوشبودار موتر وے امتیو اس مٹی میں جتنے پوتے لگا سکو لگا لینا جتنے بوٹے لگا سکو لگا لے کیسے لگیں گے فرمایا ذرا زبان کو ہلائیں گے اور اپنے رب کی تصویح کریں گے سبحان اللہ جنت میں درخت لگا یہ لنگر عطا کیا ہے حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے اپنے محبوب کی امت جس کے لیے دعائیں مانگتے تھے جب کعبے کی دیواریں اٹھائیں اور وہ پتھر آیا اب پتھر کو یہ معلوم ہے کہ قدم کس کے لگے دیکھو فرق جنتی اور جہنمی کا فرق جنتی پتھر کو پتا ہے قدم نبی کا ہے اب سخت نہیں رہنا نرم ہو جاؤنا ہے یہ فرق ہے جنتی فطرت کا جنت کی فطرت میں عدب ہے اور جہنم کی فطرت میں گستاخی اور بے عدبی ہے اس لئے بزرگ کہتے ہیں بنی ہے نار تیرے دشمنوں کے جلنے کو رب نے جہنم بنائی ہی محبوب کے دشمنوں کی بنی ہے نار تیرے دشمنوں کے جلنے کو اور بہیشت وقف تیرے عیش جاہ وداؤں کے لئے اور جنت کیوں بنائی محبوب تیرے غلاموں کے لئے جنہوں نے دنیا میں تکلیفیں اٹھائیں تیرے نام پر تیری خاطر تیری عزت پر تیری ناموس پر تکلیفیں اٹھائیں چرپیاں پہ گلائیں پتھر کھائیں ماریں کھائیں بلال حرشی ان کے لئے جنت بنائی ہے آقا کریم علیہ السلام کی جو خادم وضو تھے نا وضو کے خادم تھے حضرت ربیہ اسلمی رضی اللہ تعالی ان کی ڈیوٹی تھی رات کو تحجد کے وقت وضو کے لئے پانی اور مسواق ہر صحابی نے اپنے ذمہ خدمت رسالت لے رکھی تھی خود دن کی بھی ڈیوٹی رات کی بھی ڈیوٹی سیرت نہیں لوگوں نے پڑی 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 وہ سمجھیں صرف پیروں کا ہی پروٹوکول ہے یہ پیروں کو پروٹوکول سیرت نبوت سے ملا یہ انہیں خود نہیں بنایا ربیہ اسلمی رضی اللہ عنہ کے ڈیوٹی وضو کی ہے رات کے تحجد کے وضو کی پانی لانا نہ ٹوٹیاں نہ نلکا نہ کمان نہ جشم پانی لے کے آنا ہے اور حاضر رہنا ہے جب اللہ کے حبیب علیہ السلام بیدار ہوں تحجد کے لئے تو پھر پانی اور مسواق پیش کر دیں آقا کریم علیہ السلام کا بہرِ رحمت جوش میں تھا جب خادم کو دیکھا دست بستہ وضو کا پانی لے کے حاضر ہے تو بہرِ کرم جوش میں آیا اور فرمایا سالیہ ربیہ فرمایا ربیہ مانگ کیا بانتا ہے کون کہہ رہا ہے بخاری شریف کی حدیث اللہ کا نبی کیا کہہ رہا ہے امتی کو مانگ کیا مانگ جو مانگ لیا مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ سالیہ ربیہ ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے اچھا اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے سال یہ اقلم اموم ہے یعنی پتہ نہیں مانگنے والا کیا مانگ لیا اس کا مطلب ہے جو دینے والا ہے اس کو اپنی حد اطا معلوم ہے کہ مانگتے کوئی ہاتھ نہیں لگائی کہ یہ مانگی یہ نہ مانگی اتنا مانگی ایسا مانگی سالیہ ربیہ مانگی 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 پیر سیال اب یہ سارے پیر سیال لاج پال کیسے بنے جس سے بھی پوچھو جس سے بھی پوچھو وہ یہی کہے گا یہی جواب دے گا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تو نے ہمیں خرید کر